عدیل صاحب میں آپ کی طرف کیوں آپ حج کچھاتے ہیں جی عدیل صاحب آپ سے اس وجہ سے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کیا سوچ رہی ہے تو آپ اگر بتا دیں گے تو پھر اس پر تھوڑا تجزیہ ہو سکے گا جی عدیل آپ سے پوچھو گی جس طرح سے خاصن صاحب بتا رہے تھے مکمل اختیارات ہوں گے ریپورٹ بھی پبلک کی جائے گی اور خط کے معاملے کو لے کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیوالپمنٹ ہونے جا رہی ہے دیکھیں میں تو اس کو چائے کی پیالی میں طوفان سمجھ رہا ہوں اور سمجھنا کیا ہے عملی طور پہ یہ ثابت ہو گیا چند گھنٹوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا بونچال آ گیا چیز جائج صاحبان نے خط لکھ دیا ایسے جیسے ماضی میں کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں حالانکہ جسٹس شوکت عزیس دیکی صاحب نے جو ایک بھرے مجمع میں جس طرح کے الزامات لگائے تھے وہ اسے کہیں زیادہ سنگین نویت کے تھے اور اس کا امپیکٹ مجھے تو اس سے کہیں زیادہ لگتا تھا لیکن اب اس سیچویشن میں ظاہر ہے اگزیکٹیو پہ الزام لگا اور اگزیکٹیو کیا انتہان تھا اور ہم ماضی میں دیکھتے ہیں جب کہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح عدالتیں وان ایٹی فور تھری کی کاروائییں شروع کر دیتی تھیں کس طرح سب کو لائن آدل کر لیتی تھیں اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا جی اب تو اصل امتحان اب شروع ہے وہ لوگ تماشا دیکھنے والے زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے سیاسی جماعتوں نے اپنی سٹریٹیجی بنا لی اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے پریس کانفیسز میں ڈسکس کرنا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو پارلیمان میں ڈسکس کرنا ہے وہ آگے میں خبر بھی دوں گا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف اس پہ جو حکمتی عملی اپنا رہی ہے لیکن اس پہ جناب پریم نیسٹر نے اور جناب چیف جسس آف پاکستان نے اس میں عدلیہ کی جو تازیم ہے تقریم ہے اس کو یقینی بناتے ہوئے کہ نہ اس کا تماشا لگے اور نہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے یعنی جو بائر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق عدلیہ سے نہیں جو بائر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اداروں کو لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ یہ معاملہ چند گھنٹوں میں ڈیفیوز کر دیا جناب پریم نیسٹر نے اور اب یہ بند گیا ہے کمیشن اس کمیشن میں جو میری اطلاعات ہیں میں اپنے بھائی حسن رضا کی خبر کو کوئی وہ نہیں کر رہا کوئی اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں کر رہا لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ اس کی رپورٹ پبلک کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ بھرحال نہیں ہوا یہ آگے چل کے جو چیزیں ہیں وہ تیہ پائیں گی کانون کے تیہ تو کرنی ہوتی ہے یہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ جو ہے جب یہ بن جاتا ہے مفادی آمہ کا معاملہ ہوتا ہے لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت سی رپورٹس ہوئے ہیں وہ کہا جاتا تھا لیکن ان کے کانٹنٹس پوری طرح سامنے نہیں آسکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں کیا تمام ادارے جو ہیں یعنی ہم جب الزام لگانا ہوتا ہے نا ہم ایک یا دو اداروں کو پکڑ لیتے ہیں یہ دوسروں کو ڈومین میں مداخلت کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو بھی یقینی بنایا جائے اور اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوں گی کہ حکومت کی اس بات میں بہت زیادہ دلچسپی ہے جو کہ کل فائنلائز ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو کل کابینہ میں اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ماضی میں بھی جائے ماضی میں بھی جھانکے ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا ماضی قریب میں کیا کیا ہوتا رہا تو وہ بھی چیزیں دلچسپ ہوں گی ایک اور جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کمیشن کی جہاں ریپورٹ آئے گی اور اس ریپورٹ میں اگر نگیٹ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں اگر نگیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں اگر وہ جو دعویٰ کیا گیا ہے جو الزام لگایا گیا ہے تو اس کے اپنے قانونی کانسیکنس بھی ہو سکتے ہیں اور اس چیز پہ بھی حکومت جو ہے وہ بات کرے گی ان کے جو ٹی او آرز جو ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے کہ اپنے ٹی او آرز میں یہ کل کیا چیزیں جو ہیں کیا ریکمینڈیشن جو دیں گے کیونکہ کاروائی کمیشن نے نہیں کرنی کمیشن نے صرف ریپورٹ دینی ہے اس کے بعد اصل مرالہ شروع ہوگا کہ حکومت نے اس کے بعد اگلا جو آئینی اور قانونی لاعمل اپنانے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا پاکستان تحریکن صاحب کی جو کہ میں نے بات کر دی تو وہ اس کو میں ساتھی ڈسکس کر دیتا ہوں کہ ان کی جو سٹریٹیجی یا بنیادی طور پر وہ تو یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بڑا تماشا لگے گا اس پہ پریس کانفرنسز کریں گے اور اس پہ ہم اس معاملے کو بہت زیادہ ڈیبیٹ میں لے کے آئیں گے تو وہ موقع تو آلموسٹ عدلیہ نہیں ختم کر دیا اس کے بعد اب یہ تحریک الٹوا لے کر آ رہے ہیں وہ تیار کر لیا تحریک الٹوا وہ اب قومی اسمبلی میں اس کو زیر بیعث لانے کا پلان بنایا ہے لیکن ہماری طلاح یہ ہے کہ وہاں پر اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں ہوگی کہ قانون کے تحت ایک فورم بن گیا اور اس پہ عدلیہ کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تو اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنے دی جائے گی